السلام علیکم تمام دوستوں کو کیسے ہیں آپ سب امید خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی خیریہ سے ہیں یہ ہے میری مورننگ روٹین آج میں آپ سب سے شیئر کر رہی ہوں اور سب سے پہلے تو میں یہ کرتی ہوں کہ کیونکہ کپڑے بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تو میں یہ کرتی ہوں کہ ایک ایک چکر روزانہ کا ایک نکال لیتی ہوں تک کہ تاکہ میرے کپڑے زیادہ نہ ہوں اور زیادہ مجھے پریشانی نہ ہو ایک ساتھ نہ دھونے پڑے کیونکہ آٹو مشین میں میں ایک چکر نکال دیتی ہوں اور ایک گھنڈہ تو لگتا ہے آٹو مشین میں آپ کو کپڑے دھونے میں تو یہاں پہ میں اپنی ٹینکی بھی آن کر رہی تھی تاکہ میرے جو ہے ٹینکی بھی بھر جائے اور میں یہاں سے کپڑے کٹھے کر رہی تھی واش روم سے بچوں کے اور تاکہ مشین میں ڈال کے اس کو مشین آن کر دوں اس کے بعد میں دوسرے کاموں میں لگ جاؤں جو بھی ہے کچن کی کام ہے وہ ناشتہ وشتہ بنانا سب کرنا تو وہ سب میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور میری واش مشین میرے بچوں کے روم کے جو ہے واش روم وہاں پہ رکھی ہوئی ہے میں نے اور وہیں پہ سپریٹی رکھی ہوئی ہے تاکہ میرے بچے وہیں پہ مطلب اس ساٹھ پہ کچھ جاتا بھی نہیں ہے اور میں کپڑے بھی اپنے وہیں پہ آرام سے دھولیتی ہوں اور ابھی میں یہ مشین میں ڈالنے لگی تھی اور آپ سب کو میں دکھا رہی ہوں کہ یہ ہوتا ہے سب سے پہلے اٹھ کے میرا یہ کام تاکہ کپڑے دھول جاتے ہیں بچوں کو ٹائم پہ کپڑے بھی مل جاتے ہیں اور پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے کہ بھئی کپڑے ہو گئے جمع بہت زیادہ تو ان کو چھوٹے چھوٹے اپنے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ رہ گیا ہمارا یہ دھول گیا تو مشین یہاں پہ آن کر کے میں کچھن میں آ چکی تھی یہ دکھی گا اور میری ماں سی برتن ورد ہو کے اور سب کچھن ورد صاف کر کے جا چکی تھی پھر یہ سارے برتن جو پلیٹ سوارا جو بھی ہوتے ہیں وہ سارے میں پھر اپنے شیلف میں لگاتی ہوں سارے جہاں سے اٹھا کے اور اس کے بعد پھر میں ناشتہ بناتی ہوں اور اتنی دیر میں میری واشیر مشین میری آن ہے میں آن کر کے آ گئی ہوں اور اتنی دیر میں میرے کپڑے بھی دھول جائیں گے اور میری جو ٹینکی میں بھرنے کے لیے چھوڑ کے آئی ہوں وہ بھی بھر جائے گی یعنی کہ تو تو اتنی دیر میں میں اپنی پلیٹیں یہ سارے سیٹ کر دوں گی اور پھر اس کے بعد میں اپنے ناشتے کی تیاری کروں گی میرے بچے کو میرے بیٹے کو یونیورسٹی جانا ہوتا ہے تو وہ یونیورسٹی چرا جاتا ہے ورنہ پھر یہ گھر پہ ہی ہوتا ہے آج اس کو یونیورسٹی جانا تھا تو وہ کہہ رہا تھا ماما مجھے ناشتہ بنا دو تو میں نے اسے کہا تو آپ جد سے اٹھ جاؤ تو میں آپ کے لیے ناشتہ ریڈی کر دیتی ہوں تو یہ ساری میں اپنی دیکھیں شیلف میں لگا رہی ہوں پلیٹیں پلیٹیں چمچ وارا سب اپنے لگا دیتی ہوں میں پھر سیٹ کر کے اور اس وقت بچے سو ہی رہتے تو ان کے میں اٹھا بھی رہتے کہ اٹھ جاؤ جلدی سے آپ سب تو کافی یہ کام نمٹ جاتا ہے جلدی ہو جاتا ہے پھر ماسی کر کے چلی جاتی ہے تو ناشتہ بھی پھر میرا ریڈی ہو جاتا ہے تو پریشانی نہیں ہوتی ہے تو یہ سارے چمچ وارا سپون جو بھی تھے وہ سب میں لگا رہے تھے اور باقی آپ جو بھی نئے میرے چینل پر آتے ہیں وہ پلیز ویڈیو کو وچ کیا کریں فل اور سبسکرائب کیے بگر مجھ جایا کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ میں اچھے چھے ویڈیو بنا سکوں آپ سب کو دکھا سکوں اور یہاں میں کپ رکھ رہی ہوں اپنے مک وارا میں یہاں پر رکھ دیتی ہوں کیونکہ میرا کچن زرہ چھوٹا ہے تو میں نے الگ سے آپ سب کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ میں نے ایک شیلف لیا ہوا ہے اور یہاں میں اپنے برطن کی جو ٹوکری ہے وہ رکھ رہی تھی اور ہو گیا تھا تقریباً کچن کا میرا سارا کام کمپلیٹ میں سب چیزیں لگا چکی تھی شیلف میں اور اس دیر میں میرے خیال میں میری پانی کی ٹینکیں بھی بھر چکی تھی پھر اس کو بند کرنے کے لیے آگئی تھی میں بلکنی میں اور ویدر بھی آپ کو سب کو دکھا رہی ہوں بہت اچھا ویدر ہو رہا تھا ویورس کیونکہ بادل آرہے تھے کبھی جا رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور کافی ٹھنڈ ٹھنڈا موسم ہونا شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے اور گرمی اب جانا شروع ہو چکی ہے کیونکہ نومبر بھی آنے والا ہے اور نومبر میں تو ویسے بھی ہلکی پھلکی سٹھنڈ تو ہوئی جاتی ہے اور یہاں دیکھیں میرے پانی کا میں چھوڑ کے آئی تھی یہاں یعنی کہ آن کر کے آگئے تھی تو ابھی پانی فیلر کے مشین نے چلنا شروع کر دیا ہے اور اس کے بعد میں اس کا ڈھکن بند کر دوں گی اس سرف وغیرہ میں نے ایٹ کیس کے اندر تاکہ یہ مشین چلتی رہے اپنا ایک گھنٹہ پورا کرے گی پھر اتنی دیر میں پھی میں نے وہ جو میں نے آپ سب سے شیئر بھی کیا تھا پاورٹر وہ میں پی رہی تھی گرم پانی میں نے کر چکی تھی اور اس میں ایٹ کر کے یہ رہی تھی ہوں اس سے پہلے اٹھتی ہے تو یہ پی رہی تھی ط commend کبھی میں اس میں چاہتی ہوں آپ جیسے دل چاہ رہو ہے تو اس میں لیمن بھی اٹھ کر دیت ہوں اگر نہیں میرا مور روماور اللہ تو میں ایسے ہی گرم پانی اس طرح اس طرح پی لی تھی ھوں سب سے پہلے میں نے یہ پیا پھر میں یہ پہ رہی تھی اس وقت کسی کا دل چاہتا ہے پرانٹھا کھانے کو کسی کا دل چاہتا ہے روٹی کھانے کو تو میں اس وقت روٹی بھی بنا رہی تھی اور پرانٹھے بھی بنا رہی تھی پرانٹھا پسند نہیں ہے اور پرانٹھا مزیدار لگ رہا ہوتا ہے مجھے پرانٹھا لگ رہا ہے ہمارے شیرہ بھرہ کیا کھایا ہے چوک سے پرانٹھا تو اس کے لئے میں پرانٹھا بنا رہی تھی اپنے لئے میں روٹی بنا رہی تھی اور یہ پرانٹھا ریٹی کر رہی تھی وہ چائرات ہو دوپہر ہو کسی وقت بھی پرانٹھا ہی پسند کر رہے ہیں مجھے پرانٹھا ہی اچھا لگتا ہے یا میں پراتھا کھاؤں گا یا پھر نان روٹی اسے بلکل بھی پتہ نہیں ہے روٹی کھاتا ہی نہیں ہے تو اس لیے میں اس کے لیے پراتھا ریٹی کر رہی تھی اور میں نے رات میں آلو کفتے بنایتے ہیں تو آلو کفتے اگر جیسے نہیں ہوتا رات کا سالن تو پھر میں انڈے بنا لیتی ہوں فرائی انڈے کبھی اوملیٹ پیاز والے انڈے اس طرح کے انڈے بنا لیتی ہوں لیکن اگر جب سالن ہوتا تو پھر ہم سالن کے ساتھ ہی روٹی کھاتے ہیں ناشتہ کر تو ابھی یہ سالن تھا میں نے کلہ آلو کفتے بڑے مزیدار بنے تھے وہ تھے تو ہم نے سوچا کہ اسی کے ساتھ کھا لیتے تو بچوں کو تو ویسے میرے بچوں کو جو چھوٹے والے بیٹی کو آلو بہت پاسند ہے وہ تو کہتا ہے مجھے چاہیے ہر وقت مجھے آلو ہی ملتے رہے تو میں وہی کھاتا رہا ہوں تو وہ پھر آلو تھے اس میں اور وہ آرام سے کھا لیتا تو یہاں پر پراتھا بھی زوہیب کا ریڈی ہو چکا تھا یہ دیکھیں کہ پراتھا بھی ریڈی ہو گیا وہاں میں نے آون میں سالن بھی گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا وہ بھی گرم ہو چکا تھا پھر یہاں پر میں نے ٹیبل پر کھانے لگا دیا تھا میرے ہزبن بھی واش روم میں چلے گئے تھے اور بچوں کو میں نے اٹھا دیا تھا زوہیب تو اٹھتے ہی نہ آنے چلا گیا تھا کہ نہا لوں میں پھر مجھے یونیسٹی جانے تو تب تک میں ریڈی ہو کے آتا ہوں تو یہاں پر ہم ٹیبل پر آ چکے تھے تو یہاں پر بس میرے ہزبن نے پانی مانگا تو میں نے ان کو پانی دیا اور ٹھنڈا وغیرے میکس کر کے پیوں گا تو ٹھنڈا پانی ہو جاتا جو فریج میں ہم رکھتے ہیں پیا بھی نہیں جاتا تو اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا پی رہے ہیں اور میرے ہزبن بھی لیکن میں ٹھنڈا پانی بلکل نہیں پیتی ہوں میں جو بہار نورمل پانی ہوتا ہے وہ ہی میں پیتی ہوں اور بس یہاں پر میرے ہزبن سے بات بھی ہو رہی تھی اور یہاں پر میں ان کو پانی بھی دے رہی تھی پھر میں اپنے واش روم میں آگئی چیک کرنے کے لی میں چیک کرتی رہتی ہوں کتنا ٹائم میں ہو گیا کتنے ٹائم مطلب ہو چکا ہے یہ پانی دیکھیں ہو چکا تھا کام دیکھیں چیک کرتی رہتی ہوں کوئی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تار ہل جاتی ہے تو آپ کی مشین بند بھی ہو سکتی ہے تو میں چیک کرتی رہتی ہوں پھر میں یہاں پہ آگئی تھی اور یہ بادام ہیں یہ کچھ میں نے ان کے چھلکے اتار کے رات کو بھگو کے رکھے تھے تو چھلکے اتار کے ان کو اسپنڈ کو دیئے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ بادام کھانے سے عقل نہیں آتی دھوکہ کھانے سے کل آتی یہ بات کر رہے تھے مجھ سے کیونکہ میں دھو وائس آور کر رہی ہوں وانا آپ کو سنتے تو یہاں پہ بس یہ بس ناشتہ ریڈی ہو گیا تھا بس میں اور میرے ہزبنڈ کر رہے تھے ناشتہ جب تک زوہی با جاتا تو یہ ہوتی ہے میری موننگ کی روٹین جو میں آپ سب سے شیئر کر رہی ہوں اور میری ماں سے بھی کام کر کے جا چکی تھی وہ آتی ہے دو گھنٹے اس کے لگتے وہ اپنا کام کرتی اس کے بعد ہی میں اپنا ناشتہ ریڈی کرتی ہوں بچوں کے لیے اپنے سزبنڈ کے لیے اپنے لیے تو اس دورہ میں اس کو بالکل پریشان نہیں کرتی ہوں بھئی آرام سے وہ اپنا کام کرے اب میں اپنی ویڈیو کا یہیں پینٹ کروں گی رانی کے دنیا کو سبسکرائب لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا اور آپ سب اپنا خیار رکھئے گا اوکے اللہ حافظ